ہائے ہیلو نمسکار اور سب سے پہلے تو جو دل میں ہیں وہ بتاتا ہوں دل میں کیا ہے دل میں ہیں آپ کو سب کے لیے بہت ساری شب کامنا ہے بہت سارے اچھے ویچار اور اسی لیے آپ سب کو یہ جو آتیوہار ہے مکر سنکرانتی کا اس کی بہت بہت شب کامنا ہے بھی اچھا ہی ہوگا اب دیکھیں ملہار راو سبزار جی نے کیا کیا بہت بڑی چال چلی لگ بھی رہا تھا خیر کیونکہ یہ کوئی باہر کا انسان ہوتا تو سینکوں کو مارتا نہ کی بہوش کرتا تو کوجی نکال لے گئے دھر سے دھنیشور کو مگر دھنیشور نہ تو اپنے گھر والوں تک پہنچ پایا نہ ہی اس انسان تک پہنچ پایا جس نے اسے فسایا تھا جس نے اسے لالت دیا تھا پیسے دیا تھے اور یہ ظرم قبول کرنے کے لیے کہا تھا وہ واپس پہنچ گیا ملہار راو سبزار جی کے پاس میں اب کیا ہوگا اب دیکھیں بیشک یہاں پر ناکامی ہاتھ لگی وہ ایک طریقے سے میں لگ رہا ہے کہ ناکامی ہوئی ہے جو مہیم جو وچار چلا تھا جو چال چلی تھی دھنیشور کی مدد کر رہا ہے کون ہے دھنیشور بھاگا کیوں یہ جی دھنیشور بھاگ گیا بھاگنے کوشش کر رہا ہے اسے پکڑ لیا ہے ٹھیک ہے لیکن بھاگنے کوشش کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی اور انسان بھی ملا ہوئے اس کے ساتھ میں ورنہ اتنی ہماکت وہ نہیں کر سکتا تھا ٹھیک ہے اس نے کی تو کون ملا ہوا ہے دھنیشور جانانا چاہیں گے دوسری بات یہ کہ وہ بھاگا ہے تو کوشش کی اس نے کہیں نہ کہیں وہ بھید کھول سکتا ہے دماغ میں یہ بھی آئے کہ دھنیشور نہیں جانتا کہ دھنیشور نہیں جانتا کہ دھنیشور بھی ہے اسے نہیں معلوم نہ وہ ملا ہے کبھی نہ جانا ہے نہ سنا ہے نام اس کا اور اس شڑنٹر کے تحت کہیں اس کا ذکر بھی نہیں سنا دھنیشور بھاگنے دھنیشور بھاگنے دھنیش سے مل سکتے ہیں جس نے دھنیشور کو فسایا ہے بہلایا ہے فسلایا ہے اس سے دوبارہ ملنے کوشش کریں گے دھنیشور سے پریوار والوں سے ملنے کوشش کر سکتے ہیں مطلب کی کھوجبن کریں گے کہ آکر کیسے یہ کوئی دکت آگئی تو کیسے نمٹا جائے اب وہ آشوست ہیں دھنیشور پکڑ لیا اور اپنی بہدر کی گیت گا رہے ہیں خود ہی گا رہے ہیں مگر یہاں پر اب جو ہے چہرے پر شکن آ جائے گی اور جو در کے بھاو جو جنتہ کے بھاو ہیں وہ اچھے سے پڑھ لیں گے ملہار راو صفدار جی بھی تو بات یہ کہ یہاں پر بیشک جو چال چلی تھی ملہار راو صفدار جی نے بیشک ہمیں لگا کہ نہیں وہ بھی فل ہو گئی مگر نہیں واقعی میں وہ اب بھی کام کرے گی ٹھیک ہے اس وقت وہ طورت اس کے پاس پہنچ سکتے تھے اس انسان کی گھر والوں تک یا پھر اس مزرم تک جو کی شڑنٹ کا حصہ ہے مگر نہیں اب تھوڑا ہاں وقت لگ جائے گا مگر یہ تیہ ہے میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں سچ میں یہ بات جو مجھے لگ رہا ہے اور میں سچ میں یہ لگ رہا ہے مجھے کہ اب بہت زلد ہی دھر سے دھنا سردار پکڑے جائیں گے بیشک گنو جی بچے رہیں مگر دھنا سردار کا یہ جرم جو ہے یہ ملہار راو صفدار جی کے سامنے آ کے ہی رہے گا اور اب اس ربڑاہٹ میں یہ دھنیشور بھاگنے کوشش کر رہا ہے کون اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اس لئے کوئی بڑی غلطی کر سکتے ہیں دھنا سردار اور اتنا ہی نہیں دھر سے دھنا سردار ہیں یہ تو لگ بگ تیہ لگ رہا ہے ملہار راو صفدار جی کو بھی اس لئے پیشے اس نگاہ رہے گی ان کے اوپر جو شک کی سوئی ہے وہ اور زیادہ پکتا ہو گئی ہے کہ دھر سے دھنیشور اصلی انسان نہیں ہے اپرادی نہیں ہے اس لئے اب آنکھیں جو ہیں ہر وقت رہیں گی چال پر بول پر کہاں جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں دھر سے دھنا سردار اس لئے دھنا سردار جلد ہی اب سلاکھوں کے پیچھے ہوں گے اور یقینا ہوں گے باقی آپ لوگوں کیا لگ رہا ہے کیا پھر سے ہمارے جو وچار ہیں وہ غلط ہو جائیں گے کیا دھنا سردار پھر سے بچ جائیں گے بتائیے گا باقی مجھے نہیں لگتا کہ وہ زیادہ دن بچ پائیں گے